الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد وبرک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی داز سے نکلا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اُدھانا ہے یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے جس طرح انسان کی جسمانی ضرورتیں کھانا پانی مکہ پیلاج یہ سب انسان کی بنیادی ضرورتیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا کہ بھوک بنا دیتے اور کھانا نہ بنا دیتے پیاز بنا دیتے اور پانی نہ بنا دیتے بہائش کے لئے انسان کو مکانات کا محتاج بنا دیتے اور مکان بنانے کا سامان نہ بنا دیتے بیماریاں بیدر کر دیتے اور دوائیں نہ بنا دیتے کھانا پانی مکان کپڑا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عمومی انتظام ہے کوئی پوچھے گا کہ پھر دنیا میں بہت سے لوگ بھوکیٹ ہو رہتے ہیں بہت سے لوگوں کو ڈھنکا کپڑا کیوں نہیں ملتا بہت سارے لوگوں کو مکان کیوں نہیں ملتا اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ضرورت کا سامان انسانوں کے لئے نہیں بنایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انتہان کی حالت میں پیدا کیا ہے اس لئے ان کو چھوٹ دی ہے اس چھوٹ کا انسان غلط استعمال کرتا ہے یہ انسانوں کی نائنصافی ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ان وسائل پر جن پر تمام انسانوں کا مشترک عقے قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ روزی کی تقسیم ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اگر تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتے تو جو مالدہ لوگ ہیں وہ سب اپنے گھر میں سمیٹھ کے رکھ لیتے کسی غریب کوئی دانہ نہ دیتے تو یہ قدرت تو اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ سارا سمیٹھ لے لیکن امتحان ہے اس لئے ظلم کرنے کی بھی مواقع دی ہیں زیادتی کرنے کی بھی مواقع دی ہیں تو انسانوں کی طرف سے عدم مساوات اور انسانوں کی طرف سے وسائل کی تقسیم میں نائنصافی کا نتیجہ ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ورنہ اگر وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو پوری زمین پر کوئی ایک انسان بھوکا نہیں رہ سکتا کوئی ایک انسان بے لباس نہیں رہ سکتا کوئی ایک انسان بے مکان نہیں رہ سکتا اتنے وسائل اللہ نے پیدا کیا انبیاء کے نام علیہ السلام نے آ کر کے انسانوں کو یہی سمجھایا کہ ظلم مت کرو زیادتی مت کرو دوسروں کے حقوق غصب مت کرو ابھی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو طویل احتجاج چلا تھا جس کے نتیجے میں حکمرانوں کو چند بل مجبوراً واپس لینے پڑے ان کا حاصل بھی یہی تھا کہ ملک میں پیدا ہونے والے غلے پر بھی چند لوگ قابض ہو جائیں اور پھر وہ غریبوں کو جس بھاؤ میں چاہیں غلہ دیں جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ شرطان کی پوری کوششی ہوتی ہے کہ انسانوں میں ظلم عام ہو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف آتا ہے ایمان والوں سے اللہ حقانہ نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ تمہیں اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے ایمان والوں کہ تم دنیا میں انصاف کو برپا کرو اور انصاف کے سلسلے میں کسی کی رعایت مت کرو انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا نشتہ داروں کے خلاف ہو یہ سمجھ کر انصاف کے تقاظوں کو زباہ مت کر دینا کہ فلک گریب آدمی ہے اگر ہم انصاف کریں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا اس کو کچھ چوری کر لینے دو اس کو کچھ نائنصافی کر لینے دو تاکہ اس کا کام چل جائے یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہیما جو انصاف کی ذت میں آ رہا ہے وہ چاہے مالدار ہو یا محتاج ہو اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے تم انصاف کرو ہمارے ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں بادشاہوں کے کوئی شوق بھی ہوتے تھے ایک مرتبہ شکار کرنے گئے صبح صبح کا وقت تھا کچھ روشنی تھی کچھ اندھیرہ تھا دور سے ان کو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی وہ سمجھے کہ یہ کوئی شکار کا جانور ہے انہوں نے تیر چلا دی تیر جا کر لگا ان کے خیال میں شکار گرا تڑپنے لگا وہ دوڑے کی جا کر کے زباہ کرے جا کر کے دیکھا تو وہ ایک نوجوان نڑکا تھا جلدی سے تیر نکالا اس کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ تھوڑی در کوئی بادشاہ سے ہوئی تھی اگلتی بادشاہ نے کہا تحقیق کرو یہ بچہ کس کا ہے تہتی کی گئی تو معلوم ہوا کہ قریب کے گاؤں میں ایک بڑی عورت ہے اس کا اگلوتہ بیٹا ہے جو بچارہ جنگل میں آیا تھا صبح صبح کچھ لکنیاں چننے کے لئے چن کر لے جائے گا بازار میں بیچے گا اور اس کا اور اس کی ماں کا پیٹ بھرے گا بادشاہ نے اس عورت سے جا کر ملاقات کی اور کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اما تمہیں انصاف ملے گا اور پھر اپنی بنائی ہوئی عدالت میں اپنے قاضی کے سامنے پیش ہوئے اور قاضی صاحب سے کہا کہ اس عورت کو بھی بلالیا جائے اور میں بھی حاضر ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں اقراری مجرم ہوں جو انصاف کا تقاضہ ہو وہ پورا کیا اللہ اللہ اکبر قاضی نے گھڑا گر دیا بادشاہ کو کٹیرے میں کڑے ہو جائے عورت کو بلائے گیا وہ بھی کھڑی ہو گیا اس شخص نے تمہارے بیٹے کو قتلے کیا ہے یہ قرار کر رہا ہے تم بتلاو کیا چاہتی ہے جو تم چاہو گی وہ ہوگا عورت رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر میں ان کو قتلے کرا دوں تو ملک کو کوئی ایسا انصاف کرنے والا بادشاہ کہاں سے بھی لے گا میرے بیٹی کا وقت آ گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا میں آس سے بادشاہ کو اپنا بیٹا سمجھوں بادشاہ نے کہا اممہ میں اب تمہارا بیٹا بن کر لوں گا تمہاری ساری ضرورتیں میرے ذمہ ہیں چلی گئی وہ عورت بادشاہ نے قادی صاحب سے کہا قادی صاحب مبارک ہو کہ آپ نے انصاف کا تقاضی پورا کیا میں خنجر لے کر کے آیا تھا کہ اگر آپ نے ذرا بھی میری ریائت کی کہ میں بادشاہ ہوں تو یہی حملہ کرتا اور ختم کر دیتا مجھے اپنے ملکے میں انصاف چاہیے تو قادی صاحب نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور کہا حضور میں بھی لے کر آیا تھا کہ اگر آپ نے ذرا بھی اپنی بادشاہت کا روب دکھایا تو مجھ سے بشکے نہیں جا سکتے تھے یہ ہمارے ملک کا واقعہ ہے نام سنا ہوگا آپ نے سمرقن کا سمرقن جو فتح ہوا اور وہاں مشرقین کی اکثریت تھی اس وقت مت پرست لوگ تھے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا مجھے اس وقت اس سپسالار کا نام یاد نہیں آ رہا جنہوں نے سمرقن کو فتح کیا تھا کسی صاحب کو یاد آئے تو بت لائے ملک ہاتھ سے نکل گیا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا لوگ پریشان ہوئے کچھ خواز جمع ہوئے شہر کے باہر جنگل میں ایک مندر تھا ایک عبادت خانہ تھا وہاں خفیہ میٹنگ ہوئی اور جو ان کا سب سے بڑا پجاری تھا اس نے کہا کہ دیکھو ہم لڑتو نہیں سکتے ان لوگوں سے یہ قابض ہو چکے ہیں ہمارے شہر میں لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے جو امیر ہیں وہ انصاف کرتے ہیں ایک بہادر آدمی کا انتخاب کیا گیا کہ تم جاؤ میرا خط لے کر جاؤ اور جا کر امیر کو دو وہ وہاں سے سفر کر کے آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت کا دور تھا اس نے جا کر کے کسی سے پوچھا کہ بھئی امیر المومنین سے ملاقات کرنی ہے ان کا گھر کہا ہے اس کے ذہن میں تھا بہت عالی شان محل ہوگا لشکر لگا ہوگا حفاظت کے لیے ہٹو بچوں کا ماحول ہوگا تو کسی نے کہا وہ سامنے والا گھر ہے نا وہ ہے ان کا وہ بیچارہ وہاں گیا اس نے جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا ہوا ہے اور ایک عورت نیچے سے اس کو گارہ اٹھا کر کے دے رہی ہے اور وہ آدمی اوپر دیوار کو ٹھیک کر رہا ہے تو اس نے کسی سے پوچھا بھئی تمہارے امیر کا یہی گھر ہے کہاں یہی گھر ہے کہاں ہے امیر کا وہ جو سیڑھی کے اوپر ہے وہ جو سیڑھی کے اوپر ہے اور یہ عورت نیچے ان کی بیوی ہے وہ سمجھا یہ لوگ مجھ سے مزاگ کر رہے ہیں وہ واپس آ گیا مسجد کے قریب جس نے بتلایا تھا اس سے کہاں کہ بھئی میں باہر سے آیا ہوں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں میں نے تم لوگوں کی بڑی تعریف سنی ہے تم اجنبیوں کے ساتھ ایسا بھیانک مزاگ کرو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے بہت ضروری کام ہے میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مزاگ نہیں کرتے ہم لوگ آپس میں مزاگ میں جھوٹ نہیں بولتے ہم کسی مسافر کو اچھا تو گیا اس نے جاگہ سلام کیا اور کہا حضور میں سمرکن سے آیا ہوں ایک بہت ضروری کام سے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے گھر کا وہ کام روکا اپنے گھر کی جو مرمت کر رہے تھے نیچے اترے کہنے کہ ٹھیک کھیلاؤ کیا کامیں بتلاو کہ یہ ہمارے پجاری نے خط دیا ہے قد دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا ہم معلوم ہیں کہ آپ لوگ ناانصافی نہیں کرتے آپ کے لشکر نے ہمارے شہر پر اچانک قبضہ کر لیا ہے ہم کو پتا چلا ہے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ پہلے دعوت دی جائے نہ قبول کیا جائے تو جذیہ کی پیشکش کی جائے وہ بھی نہ قبول ہو تب مقابلہ کیا جائے انہوں نے اچانک حملہ کیا نہ ہمیں دعوت دی نہ ہم کو جذیہ کی پیشکش کی اس لئے ہم انصاف کی بھی مانتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ خط بڑھا قلم کاغذ مگایا اور اس میں لکھا وہاں کے جو قاضی تھے وہاں کے جو شہر کے ذمہ دار تھے فاتح نے جن کو ذمہ دار بنا دیا تھا اور خود آگے بڑھ گئے تھے ان کے نام خط لکھا عدالت لگائی جائے عدالت لگائی جائے ان لوگوں کا مقدمہ سنہ جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا لکھا نیچے دستقاط کی یہ لے جاؤ جا کر شہر کے حاکم کو دے دینا تو اس کو جتنی حیرت ہوئی تھی اس بات پر کی یہ عمیر المومنین ہے اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اس چھوٹے سے خط سے کیا وہ لوگ جنہوں نے پورے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے لیکن کرتا کیا بچانا وہاں سے آیا آ کر کے اپنے پجاری کو دیا کہ یہ خط آیا ہے وہ بھی بڑا مایوس ہوا لیکن اب کیا کرتے ان لوگوں نے جا کر کے خط پہنچایا جیسے ہی گورنر صاحب نے خط پڑ اچھا ٹھیک ہے وہ جو فاتح ہیں وہ ذرا دور ہیں ان کو بلانا ہے فلا دن عدالت لگائی جائے گی سارا مجمع آ گیا عدالت لگائی گی ایک جج مقرر کیے گئے قاضی مقرر کیے گئے عربی میں قاضی جج کو کہتے ہیں جو فاتح تھے ان کو بھی بلانیا گیا تھا ان کو موقع دیا گیا ہاں آپ لوگ اپنی بات کہیں تو انہوں نے کہا کہ صاحب نہ ہم کو اسلام کی دعوت دی گئی نہ ہم سے جیسے کی پیشکش کی گئی ہم پر اچھانک حملہ کر دیا گیا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہو تو جو قاضی صاحب تھے انہوں نے فاتح صاحب سے پوچھا کیوں کی آپ نے ایسا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہر شہر میں ہم جہاں چاہاں بھی آ رہے ہیں جہاں سے وہاں ہم اسلام کی دعوت دیتے تھے کوئی قبول نہیں کرتا تھا ہم جیسے کی پیشکش کرتے تھے کوئی قبول نہیں کرتا تھا ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا تھا ہم نے سوچا یہ لوگ بھی یہی کریں گے تو پھر کوئی کیوں ان کو جنگ کی تیاری کا موقع دے ہم نے اچھانک قبضہ کر لیا کہاں نے یہ غلط ہوا انہوں نے کہا جی صاحب غلطی تو ہوئی شہر خالی کر دیا رہے ہیں قاضی کہہ رہا ہے شہر خالی کر دیا رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے بلکل شہر خالی کیا جائے اور پھر سے ان لوگوں سے بات کی جائے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے ان کو دعوت دی جائے یہ کہہ کر کے عدالت برخواست ہوئی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا سب اپنے اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں سب اپنے اپنے خیموں کو اکھار رہے ہیں سواریاں لے رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں جو شہر خالی ہوا تو شہر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا وہ تھوڑی دور پہنچے تھے یہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے ان کی خوشحامت کری اللہ کے واسطے ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ انصاف کرنے والوں کو دیکھ آئے ہمارا شہر چھوڑ کر نہ جاؤ ورنہ ظالم پھر سے ہم پر مسلط ہو جائیں گے ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ معلوم ہوا انصاف کسے کہتے ہیں اور جس دین نے تم کو یہ انصاف سکھایا ہے وہ دین ہماری بھی ضرورت ہے اور پورا سمرتمند سو فیصد مسلم ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے انصاف کو برپا کرنے کے لئے اگر ہم پورے ملک کی سطح پر انصاف برپا نہیں کر سکتے اگر ہم پوری دنیا کی سطح پر انصاف برپا نہیں کر سکتے تو کیا ہم اپنے ساتھی سماج میں اپنے گھروں میں اپنی ذاتی زندگی میں بھی انصاف برپا نہیں کر سکتے ہم سوچیں ہم کتنا انصاف کرتے ہیں باپ بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا پھر پلٹ کر بچے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے شوہر بیوی کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے بیویاں شوہروں کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں ہم پڑوسیوں کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ آنے جانے والوں اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے مسجد میں آتے ہیں نمازیوں کی چپلوں کے اوپر چپل رکھتے ہوئے کچلتے ہوئے جاتے ہیں کیا یہ انصاف ہے کسی کی چپل کو خراب کرنے کا کسی کو حق ہے ابھی میں نے دیکھا یہاں اسٹیج کے نیچے کتنی چپلیں کچلی ہوئی تھی میں نے کہا بھئی یہ کیا طریقہ ہے چپلیں کیوں کچلی جا رہی ہیں ان کو ایک طرف کرو کسی کی چپل پر چپل رکھنے کا کسی حق دیا ہے ہماری زندگیاں نائنصافی سے بھری ہوئی ہیں اس لئے اللہ کی پکڑے اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کرتے اللہ ظلم نہیں کرتے اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہیں دنیا میں انصاف پرپا کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دنیا پوری ظلم سے زیادتیوں سے بھر جائے گی اور آج دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے تو پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کو توفیق دیں گے جو کھڑے ہوں اور اس دنیا کو دوبارہ انصاف سے بھر دیں سُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنْ يَمْلَأُ هَذِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِعَدْ ظُلْمًا وَجَوْرًا کہ جب یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کریں گے ان کو توفیق دیں گے جو اس دنیا کو انصاف سے بھر دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن جو اپنی ذات میں انصاف نہیں کرتے وہ ان کے ساتھی نہیں بنیں گے اگر ہمیں ان کا ساتھی بننا ہے تو پھر آج سے ہمیں انصاف کرنا سیکھنا ہو بات دور چلی گئی بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نائنصافی نہیں کرتے ہیں اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اللہ انصاف کو پسند کرتے ہیں دنیا میں انسانوں کا امتحان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ظلم کا بھی پورا پورا موقع دیا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا بھوک کے لئے کھانا پیدا کیا پیاز بجانے کے لئے پانی پیدا کیا بیماروں کے لئے دوائیں پیدا کیا آپ نے اشارت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما خلق اللہ من دائن الا و خلق له دواء دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ بنایا ہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دواء نہ بنائی ہو یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ تلاش کریں تلاش کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دواء نہ ہو ہمارا وجود دورہ وجود ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کو ملا کر ایک وجود عطا فرمایا ہے موت صرف اس رشتے کے خاتمے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دورہ وجود عطا فرمایا ہے ان دونوں کو اللہ الگ الگ کر دیتے ہیں ختم کچھ نہیں ہوتا نہ روح ختم ہوتی ہے نہ جسم ختم ہوتا ہے جسم جہاں سے آیا تھا وہاں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے یہ اجزاء اس دن ختم ہوں گے جس دن اللہ زمین اور آسمان کو مٹائیں گے یوم تبتلو الارض غیر الارض والسماوار اور اللہ تعالیٰ اس دن سارے اجزاء کو نکالیں گے اور ان کو روح کے ساتھ پھر جوڑ دیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ جوڑا جائے گا جانوں کو روح کو اور نفس کو روح کو اور جسم کو دوبارہ جوڑا جائے گا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑا ہے اور دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے قیامت تک کے لئے جس کی موت آگئی اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں وہ الگ الگ اپنی جبوں پر رہتے ہیں زمین میں اجزاء کہا جاتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے چاہیے جہاں چلے جائیں اللہ کی علم سے باہر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے سب کو جمع کر دیں گے تو اللہ نے چونکہ ہم کو دوہرہ وجود عطا فرمایا ہے جس طرح ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا پورا پورا انتظام کیا ہے اور ایسا نہیں ایک مرتبہ غلہ پیدا ہو گیا ہر سال نہ ہو ایک مرتبہ بارش ہو گئی ہر سال نہیں نہیں ہر سال بارش ہوتی ہے اور اللہ کو بتائے کہ چار مہینے کی بارش کا پانی یہ باقی آٹھ مہینے سوال کے نہیں رکھ سکتے اور پانی کی ان کو روزانہ ضرورت ہے جس طرح غلے کی انسان کو روزانہ ضرورت ہے اگرچہ روزانہ نہیں پیدا ہوتا لیکن سال پر اس کو سمال کر رکھا جاتا ہے پانی کو انسان کہاں سمال کر کے رکھے گا پورے بنگال کے تالاب کم پڑ جائیں گے پانی کے لیے تو اللہ تعالی نے اس کا انتظام کیا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کے شکل میں پانی جمع دیا جو پورے سال انسانوں کو ملتا رہتا ہے اور پہاڑوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ پانی کے سوتے چلتے صورت المرسلات میں اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو بلند پہاڑوں کو بنایا اور تم کو پینے کے لیے میٹھا پانی دیا بحقیقین نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے کہ میٹھے پانی کا اور پہاڑوں کا جوڑ کیا ہے اور اس ریسرچ کی رپورٹ یہ ہے کہ اصل میں پانی تو سمندر سے آتا ہے نا پانی کا جو اصل اسٹاک ہے وہ سمندر میں ہے اور وہ اتنا کھارا پانی ہے اتنا کڑوا پانی ہے کہ کوئی انسان اس کو پینا تو دور کی بات ہے چک نہیں سکتا وہ نہ کھیتی کے کام کا ہے نہ پینے کے کام کا ہے نہ جانوروں کے پینے کے کام کا ہے کتنی مرتبہ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا جہار توڑ گیا اور لوگوں نے جان بچانے کے لیے کسی چھوٹی سی کشتی کو لے لیا اور اس پر سوار ہو گئے لیکن ساحل سے بہت دور ہیں ساحل نہیں مل رہا پہاڑ وہ کشتی سمندر میں تیر رہی ہے کشتی ڈوبی نہیں اور کشتی کے سوار ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کر پیاس کی وجہ سے مر گئے اس لیے کہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملا پانی میں دنیا کے سب سے بڑے پانی کے اسٹاک میں اور پانی نہیں پی سکتے اس پانی کو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے مطابق بھاب بنا کر اڑاتے ہیں بادل میں پہنچاتے ہیں پھر پانی کو برساتے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے ندیوں کا پانی یہ مستقل نہیں مل پائے گا ان کو تالابوں میں پانی اسٹاک کریں گے کتنے دن اسٹاک کریں گے کائی لگ جائے گی جانور ہو جائیں گے گندہ ہو جائے گا پانی تو اللہ تعالیٰ اس کو برف کی شکل میں پہاڑوں میں جماتے ہیں اور پہاڑوں کی جڑے پوری زمین میں اندر پھیلی ہوئی ہیں ان جڑوں کے ساتھ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی پائپ لائن برایا ہوا ہے پہاڑوں کے اوپر جو برف جمی ہوئی ہے اس کا پانی گل گل کر جس طرح ہماری ندیوں میں آتا ہے اسی طرح اندر ان جڑوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم بورنگ کرتے ہیں تو ہمیں پانی ملتا ہے ہم چشمے ہم کو چشموں سے پانی ملتا ہے ہم کو کوئے سے پانی ملتا ہے یہ سارا وہ پانی ہے جو برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جبہ ہوئے تو اللہ کو بتائے ان کو رودانہ پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے کتنا مکمل انتدام کیا ہے اور پانی کی حفاظت کا کیسا انتدام کیا ہے غلے کی حفاظت کا کیسا انتدام کیا ہے اگر غلہ بھی سبزیوں کی طرح سڑ جائے کرتا تو پورے سال غلہ محفوظ رہ سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انفاظت کا انتدام کیا تاکہ غلہ محفوظ رہے لیکن اگر غلہ ہمیشہ محفوظ رہ سکتا تو مالدار سارا غلہ اپنے گوڈاؤن میں خرید خرید کر جمع کر لیتے کسی غریب کو کھانے کیلئے نہ دیتے اس لئے غریبوں کی رعائت میں اللہ نے غلے میں گھن پیدا کیا کہ زیادہ دن تک محفوظ نہ رہے اگلی فصلہ آنے کے بعد پچھلا غلہ نکالنا پڑے اسے مارکٹ میں لانا پڑے اس لئے کہ اگر نہیں نکالیں گے تو وہیں وہیں گھن لگ جائے گا سر جائے گا ختم ہو جائے گا یہ قدرت کے انتظامات اللہ تو جب اللہ تعالی نے ہمارے جسم کی ضرورتوں کے لئے اتنے مکمل انتظامات کی ہے تو ہماری روح کی بھی تو ضرورتیں ہیں نا جیسے جسم کی بیماریاں ہیں روح کی بھی بیماریاں جیسے جسم کو غزہ چاہیے روح کو بھی غزہ چاہیے جیسے جسم کو دوہ چاہیے روح کو بھی دوہ چاہیے تو ہماری روح کیلئے کیا انتظام ہو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کچھ عطا فرمایا وہ روح کی بیماریوں کا علاج ہے اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی تعلیمات اگر روح کی بیماریوں کا علاج ہے تو پچھلے انبیاء اکرام کی تعلیمات مٹ کیوں گئی اور اگر پچھلے انبیاء اکرام کی تعلیمات مٹ گئی اگر تورات محفوظ نہ رہ سکی اگر انجیل محفوظ نہ رہ سکی اگر زبور محفوظ نہ رہ سکی اگر حضرت نو کے صحیفے محفوظ نہیں رہ سکے حضرت ابراہیم کے صحیفے محفوظ نہیں رہ سکے میں انہی صحیفوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کا قرآن میں یا حدیث میں کہیں تذکرہ ہے حضرت نو کے صحیفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے حضرتِ ابراہیم کے صحیفوں کا قرآنِ پاک میں تذکرہ ہے تورات کا انجیل کا زبور کا قرآنِ پاک میں تذکرہ ہے اور کتنی کتابیں اللہ نے اتارے ہیں اللہ کو باروں گا لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہی تو اگر یہ انسانوں کی ضرورتیں ہیں تو باقی کیوں نہیں رہی اور اگر وہ مٹ سکتی ہے تو قرآن کیوں نہیں مٹ سکتا وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھی نا کیا یہ سوالات اہم نہیں ہیں تو ہمیں آج ان کا جواب تلاش کرنا ہے وہ کیوں مٹ ہی اور قرآن کیوں نہیں مٹ سکتا اور وہ کیوں مٹ ہی اس کے سوال سے پہلے یہ بھی تو سوال ہے کہ جب یہ انسانوں کی ضرورت ہے تو کیا ضرورت ختم ہو گئی تھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تدریجی ترقی آتا فرمائی ہے جیسے جس میں انسانی ہیستہ ہیستہ بڑھتا ہے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے آج ہمارا جتنا بڑا ہاتھ ہے نو مولود پورا بچہ ہتنا بڑا نہیں ہوتا اس کے اس میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں پہر بھی ہوتے ہیں سر بھی ہوتا ہے پیٹ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور صرف جو آج پیدا ہوا وہی چھوٹا نہیں ہوتا ہم بھی ایسی تھے آپ بھی ایسی تھے ایک دن میں تو اتنے بڑے نہیں ہو گئے نا تو جو پختہ عمر کو پہنچ گئے جب چھوٹے سے تھے تو ان کے لئے جو کپڑا بنا تھا کیا وہ ان کے لئے درست نہیں تھا تھا نا ابھی کا کپڑا تھا نکال لیجئے کمی پوچھے جا کر کے اپنی امی سے امی جب میں ایک سال کا تھا تو آپ نے میرا کپڑا بنایا تھا ہاں بنایا تھا کچھ رکھا ہے ہاں ایک سوٹ رکھا ہوا بیٹا لائے میں پہنوں گا میرا ہی تھا نا اب جب آپ چالیس سال کی ہو گئے پچاس سال کی ہو گئے ایک پیر بھی نہیں آئے گا ایک ہاتھ بھی نہیں آئے گا اب وہ کپڑا آپ کے کام کا نہیں ہے اسی لئے عام طور سے اس کو محفوظ بھی نہیں رکھا جاتا اس کو باقی بھی نہیں رکھا جاتا کسی چیز میں استعبال کر لیا جاتا ہے جس طرح انسان کا جسم آہستہ آہستہ بڑھا اسی طرح مجموعی طور پر انسان کا شعور بھی آہستہ آہستہ پختہ ہوا جس طرح جیسے جسمانی طور پر انسان کا شعور دھیرے دھیرے پختہ ہوتا ہے بچپن میں بڑھا ناسمجھ ہوتا ہے پھر بالغ ہوتا ہے تو مکلب ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کا شعور مکمل اور پختہ ہوتا ہے فلمّا بلغا اشدہو و بلغا اربعین سنہ پرآن نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب انسان چالیس سال کو پہنچتا ہے تب اس کی ساری جسمانی طاقتیں بھی کمال کو پہنچتی ہیں اس کا شعور بھی مکمل ہوتا ہے اسی لئے عمومن انبیاء اکرام علیہ وسلم کی نبوت ملنے کی عمر چالیس سال ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کار نبوت سے پرد کیا گیا چالیس سال کے بعد نبی تو آپ پہلے سے تھے کنت نبی و آدم و بین المائی وطین حضور نے فرمایا حضرت آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن دنیا میں آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں پرد کی گئی جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو جس طرح ایک فرد کا شعور آہستہ آہستہ پختہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح مجموعی طور پر پوری انسانیت کا شعور بھی آہستہ آہستہ پختہ ہونے والا تھا اس لئے اللہ تعالی نے انسانوں کو جو تعلیمات دی وہ آہستہ آہستہ دی اور ان میں تبدیلیاں ہوتی رہی ابتدان جو انبیاء اکرام علیہ وسلم تشریف لائے ان کی تعلیمات بہت سادھی ہوتی تھیں انبیاء اکرام نے انسانوں کو سکھایا کھیتی کیسے کرنا ہے علاج کیسے کرنا ہے مکان کیسے بنانا ہے کپڑا کیسے بنانا ہے کپڑا کیسے کاٹنا ہے کپڑا کیسے سلنا ہے یہ ساری تعلیمات انسانوں کو انبیاء اکرام کے ذریعے ملی اور ان کے ساتھ موٹی موٹی سی باتیں بتلا دی جاتی تھی کہ تمہارا رب ایک ہے اسی عبادت کرنا ہے آغرت کی فکر کرنا ہے تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے باقاعدہ شریعت عطا فرمائی پھر اور ترقی ہوتی رہی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد دو طرح کی تیاریاں شروع ہوئیں ایک طرف امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی تیاریاں شروع کرائی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لاکر کے مکہ مکرمہ میں بسایا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تیاری شروع کرانے کے لئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر بنوایا گیا تھا یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تیاری تھے دوسری طرف حضور کی تشریف آوری کے لئے مزید تیاری کرنے کے لئے اور انسانی ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحب زادے حضرت اصحاب کے نسلے میں ہزاروں انبیاء کرام مبوض کیے گئے اور ان تمام انبیاء کرام نے انسانوں کو یہ بتلایا کہ اب اللہ کے آخری نبی کے آنے کا وقت بہت قریب آگے ہے انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسی نسل کو تورات بھی عطا فرمائی زبور بھی عطا فرمائی انجیل بھی عطا فرمائی لیکن یہ معلوم تھا کہ جب انسانیت کمالی شعور کو پہنچ جائے گی جب انسانیت کا شعور پختہ ہو جائے گا جب وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اب اس کو ایک عالمی مذہب دیا جا سکے اب اس کو ایک نا قابل ترمیم نسخے کیمیا دیا جا سکے جس پہ کسی تبدیلی کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ پہلے کے جتنے نسخے ہیں یہ سب ختم کر دیا جائیں گے ان کی ضرورت باقی نہیں رہے گئے انسانوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کتابوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی تھی ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی تھی اس لیے اگر یہ کتابیں محفوظ رہتی ہیں اگر یہ کتابیں باقی رہتی تو جن لوگوں کو ہدایت ملی تھی وہ کبھی ان کتابوں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے وہ ڈیٹ اسپائر ہو جانے کے بعد بھی دوا کھاتے رہتے ہیں تو ایسے موقع پر گورنمنٹ کیا کرتی ہے کوئی مٹیکل سٹور والا اسپائر دوا کو بیچ نہ سکے اس لیے اس کو اپنے اسٹاق سے ان دواوں کو نکالنا پڑتا ہے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی انسان اپنے اسٹاق سے نہیں نکال سکتے تھے اس لیے اللہ نے انتظام کیا اب کتابیں باقی نہیں رہیں گی انبیاء اکرام علیہ السلام کی صیرتیں باقی نہیں رہیں گی ان کی تعلیمات باقی نہیں رہیں گی کیونکہ ہدایت کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں ایک اللہ کی کتاب ایک نبی کی زندگی نبی کی زندگی اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر ہوتی ہے ہر نبی کی زندگی اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا انسان جان بوچھ کر تو ختم نہیں کریں گے اسے چھوڑیں گے نہیں اور جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو ماننے کی ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب اور نبی کی زندگی کافی ہے ہمیں کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہمیں کسی نئی رہبری کی ضرورت نہیں اللہ نے ایسا انتظام کیا نہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب باقی رہے گی نہ حضرت موسیٰ کی زندگی کب کسی کو علم ہوگا نہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب باقی رہے گی نہ حضرت عیسیٰ کی صیرت کسی کو معلوم ہوگا نہ حضرت دعوت پر نازل ہونے والی کتاب باقی رہے گی نہ حضرت دعوت کی زندگی کا کسی کو علم ہوگا آپ یقین مانیے قرآن پاک نئین انبیاء گنام علیہ السلام کو حیات جاویدانی عطا کی ہے ورنہ انسانوں کو پتا نہ چلتا آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اسی میں شک ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت تھی بھی یا نہیں تھی اور کہیں نہیں یورپ میں امریکہ میں ایسے لوگ ہیں عیسائی گھرانوں میں پیدا ہونے والے جن کے بعد اس کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نام کے کوئی انسان تھے یا نہیں تھے ان کو جو حیات جاویدانی عطا کی ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ذریع عطا کی ہے تو یہ اللہ کا انتدام تھا لیکن اللہ کے جو تکوینی فیصلے ہوتے ہیں ایک حدیث پتسی کا مفہوم ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں خیر بھی میں پیدا کرتا ہوں شر بھی میں پیدا کرتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میں خیر کے لئے استعمال کرتا ہوں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میں شر کے لئے استعمال کروں ہم جا کر کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے سمجھا بوجا کر کے مسجد لاتے ہیں اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو کیا ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اس کی ہدایت اللہ کیاں مقدر تھی اس لئے اللہ نے اس کو ہدایت دی اللہ اس کی ہدایت میں ہمیں حصہ دینا چاہتے تھے اس لئے اللہ نے ہم کو استعمال کیا اور ایک شخص کسی کو سمجھا بوجا کر کے شراب کھانے میں لے جاتا ہے اور اس کو شراب کا عادی بناتا ہے ایک شخص کسی کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور اس کے عقائد پگڑتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے اس کی بربادی اللہ کے ہاں مقدر تھی اس لئے وہ گمراہ ہوا اور یہ جو ذریعہ بنا ہے یہ اس کی بدنصیبی تھی کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا تو ہدایت دینے والے تو اللہ تعالی ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں گمراہ کرنے والے یہ اللہ ہیں اگرچہ اس کی نظمت اللہ کی طرف کرنا بہتر نہیں ہے عدب کے خلاف ہے لیکن گمراہ بھی تو اللہ ہی کرتے ہیں جیسے اللہ خالق کائنات ہے پوری کائنات کے اللہ ہی خالق ہے کوئی اور تو خالق نہیں ہے اب ذرگنہ شروع کیجئے کائنات میں کیا کیا ہے چلیں نیچے سے شروع کریں زمین کو اللہ نے پیدا کیا زمین میں بسنے والے سارے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا اب کوئی کہے گائے کو اللہ نے بنایا بہنس کو اللہ نے بنایا بیل کو اللہ نے بنایا ہرن کو اللہ نے بنایا شیر کو اللہ نے بنایا اتنے جانور ہوتے اور کچھ گندے جانور بھی ہوتے ہیں نا لیکن ان کا نام لے کر کہنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے بنایا اس کو اللہ نے بنایا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے عدب کے خلاف لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بنایا تو سب کو اللہ ہی نہیں ہے اجمالاں کہنا چاہیے سب کو اللہ نے بنایا تو حقیقت تو یہ ہے کہ گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں اللہ کی صفت ہے حادی اللہ کی صفت ہے مدل جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کی قسمت پھوٹتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں تو گمراہی کی نہیں استعمال کسے کریں اللہ نے اس کے لئے شیطان کو استعمال کیا اور شیطان کے متبعین کو استعمال کیا شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو استعمال کیا اور شیطان کو چھوڑتی شیطان بڑا خوش ہوا دیکھا اللہ نے حضرت نو پر کتاب اتاری میں نے ختم کر دی لوگوں کو حضرت نو کی زندگی سے ہدایت ملتی تھی میں نے زندگی بھلوا دی اللہ نے حضرت ابراہیم پر کتاب اتاری میں نے ختم کر دی لوگوں کو حضرت ابراہیم کی زندگی چہدائیت ملتی تھی میں نے حضرت ابراہیم کی صیرت مٹا دی پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی میں نے مٹا دی پھر اللہ نے حضرت دعوت کو کتاب دی میں نے مٹا دیا پھر حضرت عیسیٰ کو کتاب دی میں نے مٹا دیا میں نے حضرت موسیٰ کا دین بھی مٹا دیا میں نے حضرت دعوت کا دین بھی بدل دیا میں نے حضرت عیسیٰ کا دین بھی بدل دیا اور شیطاب تو بے وقوف ہے نا اور ہر متکبر بے وقوف ہوتا ہے یہ اصول ہے چاہے وہ کسی ملک کا حاکم بن جائے ہر متکبر بے وقوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہ سمجھی کے فیصلے کرتا ہے اس لیے کہ تکبر عقل پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توازو کی تعلیم دی ہے توازو سکھایا ہے جو متوازے انسان ہوتا ہے وہ صحیح سوچنے سمجھنے کی پوزیشن پہ ہوتا ہے متکبر صحیح بات نہیں سوچ پاتا شیطان کا جرم بھی تو یہی ہے نا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا مَنَعَكَ أَنْتَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِيَّ اَسْتَقْبَرْتَ اَمْقُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تجھے اپنی بڑائی کا جھوٹا خیال ہو گیا ہے یا واقعی تو بڑا ہے تو اس نے سوچا مجھے جھوٹا خیال تھوڑی ہوا ہے میں واقعی بڑا ہوں میں سینئر ہوں آدم جونئر ہے واقعی وہ بہت سینئر تھا میں آگ سے بنا ہوں آدم مٹی سے بنے ہیں اور آگ کی خصوصیت ہے بلندی مٹی کی خصوصیت ہے پستی آگ نیچے جلائی ہے تو اوپر جاتی ہے مٹی اوپر سے چھوڑی ہے تو نیچے آتی ہے تو اس نے فوراں کہا انا خیر من خلقتنی من ناری وخلقتہو من دین اللہ میں بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا یہی تو دیکھنا چاہتا تھا تیرے اندر کیا ہے نکل آیا ہے نا یہ چھپا ہوا تکبر اخرج منہا فئنک رجیب وئن علیکہ لعنتی الیوم الدین اب تو ہمیشہ کے لئے میری رحمت سے محروم کیا جاتا ہے اور قیامت تک اب تس پر میری لعنت مرستی رہی تو شیطان کو اللہ نے چھوڑ دی حالانکہ یہ اللہ کی مسلحت تھی کتاب باقی نہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی ضرورت وقتی ہے انسانی شعور پختہ ہوتا جا رہا ہے ضرورت بدلتی جا رہی ہے انسانی شعور مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے ضرورت بدلتی جا رہی ہے جیسے انسانی جسم بڑھتا جا رہا ہے ضرورت بدلتی جا رہی ہے ایک سال کا لباس دو سال کو نہیں آتا دو سال کا لباس پاس سال کو نہیں آتا پاس سال کا لباس دس سال کو نہیں آتا بڑھتا جاتا ہے نا انسانی جسم اور جب انسان کا جسم مکمل ہو گیا اب اگر آپ کو یہ ایسا کپڑا بنالیں تو پاس سال چل سکے دس سال چل سکے تو پہنتے رہی ہیں لوگ شادی کی شہروانیاں دس دس سال تک پہنتے رہتے ہیں کیوں اس لئے کہ جسم پختہ ہو چکا جتنا پڑھنا تھا بڑھ چکا لیکن کوئی بچپن کی شہرمانی پہنتا ہے کوئی بچپن کا پینٹ پہنتا ہے چڑڈی لگے گی کوئی چڑڈی پہن کر کے آگے تو اسی طرح مجموعی طور پر انسان کا شعور آہستہ آہستہ پختہ ہو رہا تھا اس لئے پچھلی تعلیمات کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی تھی اور اس کو باقی رکھنا مسلحت کے خلاف تھا اس لئے اللہ نے شیطان کو اس کا موقع دیا وہ ختم کرے تاکہ اللہ کے نیک بندوں پر اس کا الزام نہ آئے اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں ہر امت میں اللہ کی کتابوں کی حفاظت کی کوشش کیے اس کے لئے سردھڑ کی بات یہ لگائیے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کی حفاظت کی کوشش کیے اس کے لئے سردھڑ کی بات یہ لگائیے ان کی قربانیوں کا اللہ نے ان کو بدلا دیا اور کتابوں کو مٹانے کی سزا شیطان تو ملے گی کمبخت تُو نے انسانوں کو گمرا گیا انسانوں کو ہدایت سے محروم کیے شیطان کی حمد بہت بڑھ گئی ہے اور وہ یوں سمجھا کہ نعوذ باللہ میں نے تو اللہ تعالی کو آجز کر رکھا ہے دیکھو ایک کے بعد ایک کتاب ہوتارتے ہیں میں غتم کر دیتا ایک کے بعد ایک نبی بھیجتے ہیں میں غتم کر دیتا تو اس کا کمر اور بڑھتا جا رہا تھا اس کے احمقانہ دعوی اور بڑھتی جا رہے تھا اب آیا قرآن کا نمبر اور اللہ کی مسلحت بدلی ہے اب یہ آخری کتاب ہے اب انسانوں کو کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی جب نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کتاب کو قیامت تک باقی رہنا چاہیے ورنہ انسانوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور اللہ نائنصافی نہیں کرتے اس لئے اللہ نے فرمایا یہ کتاب باقی رہے گی لیکن ساتھے سے انداز میں نہیں فرمایا کیوں اس لئے کہ اتنے زمانے تک شیطان جو کام مسلسل کرتا چلا آرادہ اس کے نتیجے میں شیطان اور شیطانی ٹولوں کی حمتیں بہت پڑھی ہوئی تھی اور کوئیوں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کو تنگ کر رکھائے کوئیوں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کو مسلسل ہرا رکھائے اللہ انسانوں کی ہدایت چاہتے اور ہم ختم کر دیتے اللہ انسانوں کی ہدایت چاہتے اس کے لئے نئے نئے انتدامات کرتے اور ہم سارا صحابہ نے ہدایت ختم کر دیتے اس لئے اس پورے ٹولے کو مخاطب کر کے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اب میری پالیسی بدل گئی ہے اب میری مسلحت بدل گئی ہے اس لئے تمہارے ہاتھ پہر نہیں کاٹے جائیں گے تم سے تمہاری طاقتیں نہیں چھینی جائیں گی لیکن جتنی آسانی سے تم نے تورات کو مٹایا انجیل کو مٹایا زبور کو مٹایا دوسرے صحیفوں کو مٹایا تم اس سے دس گناہ زیادہ کوششیں کر کے دیکھ لو قرآن کی قیامت تک کے لئے ضرورت ہے اس لئے قرآن نہیں مٹے گا اس کی حفاظت ہم کریں گے تم قرآن پڑھنے والوں کو مٹا سکتے ہو تم قرآن کے مقاتب مٹا سکتے ہو تم قرآن کے مدارس مٹا سکتے ہو تم قرآن جن کتابوں میں لکھا ہے جن صحیفوں میں لکھا ہے جن کاغذات میں لکھا ہے ان کو مٹا سکتے ہو لیکن تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے اس لئے کہ یہ انسانوں کی ضرورت ہے اور انسانوں کی ضرورت کبھی نہیں مٹتی اس کی حفاظت میں کروں گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے ہم نے اس نصیحت کو اس لیے اس کو اذکر کہا اذکر نصیحت کو کہتے ہیں یہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے یہ انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے یہ انسانوں کو آخرت کی تیاری سکھاتی ہے یہ انسانوں کو ان کی اپنی ذات کا تعارف دیتی ہے یہ انسانوں کو ان کے پروردگار کا تعارف دیتی ہے یہ انسانوں کی دنیا بناتی ہے یہ انسانوں کی آخرت بناتی ہے اس لیے یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ انسانوں کے لیے اذکر ہے اس کو باقی رہنا ہے اور ہم میں باقی نہ کھوں گا اللہ نے اپنی شانِ کمریائی کے ساتھ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُوْ نَزَلْنَا ذِكْرِ تاقید کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے جتنے سیلے ممکن تھے تاقید کے عالمی زبان میں ان سب کو استعمال کر کے فرمائے ہم نے باقی دولت نے ہم نے اپنی شانِ عالی شان کے ساتھ ہم نے اپنی عظمت کے ساتھ ہم نے اپنی بلندی کے ساتھ اس کتاب کو اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَابِدُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم چیلنج کے انداز میں ہم کریں گے ہم آؤ دیکھو پھر کیا ہوا کوئی قصر نہیں چھوڑی شیطان کوئی قصر نہیں چھوڑی جتنی محنت اس نے کی تھی پیچھلی کتابوں کو مٹانے کے لیے بدلنے کے لیے اس سے سیکڑوں گناہ دادا محنت کی لیکن کیا مٹ گیا پرن خوب یاد رکھو قرآن کی حفاظت نہ ہمارا کمالے نہ ہمارے مکاتب کا کمالے نہ ہمارے اسادزہ کا کمالے نہ حفظ کرنے والے بچوں کا کمالے اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے اللہ حفاظت کریں گے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ سب ختم ہو جائے مکاتب ختم ہو جائیں مدارس ختم ہو جائیں اسادزہ ختم ہو جائیں طلبہ ختم ہو جائیں تب بھی قرآن محفوظ رہے گا کوئی نہ سمجھے ہماری وجہ سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے اگر ہم قرآن سے جڑے رہے تو قرآن کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوگی بے شک بے شک ایک عام سا کپڑا ہے اس کا پیجامہ بنا لی تو کہاں پہنتے ہیں پیر میں اور اسی کپڑے کے بچے ہوئے تکڑے سے قرآن کا جزدان بنا لی جے اس کا کتنا احترام کرتے ہیں کیوں اس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا ایک عام سا کاغذ ہے اس پر اخبار چھاپ دیجئے اس پر کوئی ناویل چھاپ دیجئے ایک مرتبہ پڑھ کر کے آدمی پھیک دیتا ہے اور اسی جیسے کاغذ پر قرآن چھاپ دیجئے اب اس کاغذ کا کتنا احترام کیا جاتا ہے خوب یاد رکھو ہم قرآن کی بفاظت نہیں کر رہے اگر امت قرآن سے جڑی رہے گی تو قرآن امت کی بفاظت کرے گا ایک مرتبہ عربوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی روور اللہ مر قدہو نے انشاءت فرمایا تھا کہ عربوں میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں اس آیتِ قریمہ میں تمہاری حفاظت کا بھی مادہ ہے تمہاری زبان کی حفاظت کا بھی مادہ ہے جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا مادہ فرمایا تو کوئی کتاب زبان کے بغیر نہیں محفوظ رہ سکتی تمہاری زبان بھی قیامت تک محفوظ رہے گی اور کوئی زبان بولنے والوں کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتی تم بھی محفوظ رہو گے شرط یہ ہے کہ جڑے رہو قرآن کے ساتھ اور ان کی بھی بربادی اسی دن سے شروع ہوئی ہے جس دن سے انہوں نے قرآن کو چھوڑ آئے اور خدا نہ خاصتہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری بربادی شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور کیسے کیسے انتظام کیا ہے اللہ اوپر میرے شیخ و مرشید حضرت بیوز الفقر احمد صاحب دامت برکاتون نے ایک واقعہ لکھا دی ان کے ملکے کے ایک انجینئر صاحب گئے ہوئے تھے کسی آزاد ریاست میں جب روس سے ریاستیں آزاد ہوئیں یہ سبرکند بخارہ وغیرہ اور دوسرے یہ تو اس بکستان کے حصے ہیں دوسرے جو ریاستیں ہیں سب جب آزاد ہوئیں تو ان لوگوں کو برحال ترقی کرنے کے لئے بہت سارے افراد کی بھی ضرورت تھی اسباب کی بھی ضرورت تھی تو پڑوس کے ملک سے ایک انجینئر صاحب کو دعوت دی گئی تھی حکومت کی طرف سے وہ گئے تھے کسی ہوتل میں ٹھہرے تھے نہیں نہیں آزادی ملی تھی ان ریاستوں کو اس وقت تک مسجدیں نہیں کھولی تھی تو وہ جس ہوتل میں ٹھہرے تھے وہاں بیچارے نماز پڑھ لیتے تھے تو کوئی اور ساتھ میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے کہا میں جمعہ کی نماز تو مسجد میں پڑھوں گا چاہے اکیلی پڑھوں گا لیکن میں پڑھوں گا مسجد میں ہوتل میں نہیں پڑھوں گا زہر پڑھوں گا میں مسافر ہوں کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا اور میں ازان کے کر پڑھوں گا قریب میں ایک مسجد تھی وہاں گئے پتہ لگایا اس کی چابی کس کے پاس ہے فلس صاحب کے پاس چابی ہے ان سے کہا چابی دے تو کیا کرو گے کہا میں ازان دوں گا انہوں نے کہا صاحبہ بھی حکومت کی طرف سے مسجدیں کھولی نہیں ہیں آپ ازان دیں گے گرفتار ہو جائیں گے انہوں نے کہا میں گرفتار ہو جاؤں گا تو کیا کریں گے میرے ملک واپس بیٹیں گے میں ترخواست دے کر تھوڑی آیا ہوں مجھے بلائے گیا ہے میں مہمان ہوں حکومت کا ہوں اور میں مسلمان ہوں نماز پڑھنا میرا حق ہے میں تو ادان دوں گا انہوں نے کہا صاحبہ ہم چابی تو دے دیں گے لیکن پھر ذمہ دار آپ ہوں گے چابی دے دیا وہ گئے مسجد کھولی اور مسجد میں کھڑے ہو کے ادان دینا شروع کیا جو ادان دینا شروع کیا تو محلے کے جو لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے محلے میں ادان کی آواز سنی تھی کہیں ریڈیو وغیرہ میں سن لیا ہوگا کہیں ٹی وی میں سن لیا ہوگا لیکن اس وقت تک ان کے ملک میں ادانیں نہیں شروع ہوئیں تو لوگ آگئے آگئے جھانکنے لگے سارے مسلمان انہوں نے اپنے ہن سے دو رکعہ زہر کی نواز پڑھی مسلح اٹھایا چلے تو قریب کے گھر سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ چائے پی لیجئے پھر جائیے ان ملکوں کی چائے کافی تفصیلی ہوتی ہے جیسے ہمارے یوپی کا خاص طور سے ان حضرات کے علاقے کا پانی ہوتا ہے نام ہوتا ہے اس کا پانی اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کھوٹ کلا رہے نہ حلوم کتنے مشکل سے کتنے انتظار کے بعد پانی آتا ہے ایسی ان ملکوں کو ہم نے دیکھا ہے تو ان ملکوں کی چائے بڑی مہکی ہوتی پورا دسترخان لگتا ہے اب انہوں نے گھر میں جا کر جلدی سے کہہ دیا ایک مہمان آیا اس کو چائے ملانے یہاں وڑتے لگئی کباب بنائی جا رہے ہیں یہ بنائی جا رہے ہیں وہ بنائی جا رہے ہیں وہ بیٹھ گئے ایک چھوٹا بچہ آ گیا انہوں نے اسے قریب بلایا بلا کر کے پوچھا بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو خیال تھا یہ ملک ابھی آزاد ہوئے ہیں ستر سال کی غلامی کے بعد کتنی نسلیں گدر جاتی ہیں ستر سال کسی سختیاں تھیں کسی پابندیاں تھیں تو اس بیچارے کو تو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہوگا بچے سے پوچھا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے اس نے گردہ نہیں رہا یہاں آتا ہے انہوں نے اپنے بیٹ سے قرآن نکالا اور ایک جگہ سے کھول کے رکھا پڑھو اب جو کھول کے رکھا تو بچہ ایک مرتبہ قرآن کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ ان کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھے کہ شاید اس نے ایک آت پارے پڑھے ہوں گے ایک آت صورتیں پڑھی ہوں گی تو شروع سے کھولا پہلا پارہ اب پھر وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے تو ان کو خیال آیا ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ملکے میں ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے تیسوا پارہ پڑھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے پہلے اس کو تیسوا پارہ پڑھایا گیا تو اکیر سے کھولا وہ بھی نہیں پڑھ پا رہا تو انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس نے پھر گردن ہلا یہاں آتا ہے پڑھ رہی پا رہا ہوں کہتا ہے آتا ہے اتنے میں بچے کے باپ آگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ میں آپ کے بچے سے پوچھ رہا ہوں تو میں قرآن پڑھنا آتا ہے تو گردن ہلا رہا ہے ہاں آتا ہے میں قرآن دکھا رہا ہوں تو وہ کہیں سے نہیں پڑھ پا رہا تو انہوں نے کہا کہ معاف کیجے گا میرے بچے نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کہا پھر کیسے آتا ہے کہا میرا بچہ حافظ قرآن ہے زبانی کہیں سے پوچھیں زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے یہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا اور میرا بچہ حافظ قرآن ہے کہیں سے سوال کیے وہ کہتے ہیں میں نے جہاں سے پوچھا اس نے فر فر سنانا شروع کرتی اللہ کہتے ہیں ہم جس کو چاہے استعمال کریں پھر رولانا کہا کہ ہمارے قرآن کے نسخے تھے نہیں ہمارے بچوں نے تو بغیر دیکھے ہوئے اس طرح ہی سے کیا ہے جیسے اندھے اسے گڑھتے اور یہ تو بہت بات کی نسل تھی جن کو باقاعدہ پڑھنے کا موقع مل گیا تھا ورنہ اس سے پہلے والے تو چھپ چھپ کے پڑھتے تھے اپنی جان پر کھیل کر پڑھتے تھے میرے حضرت نے خود اپنا واقعہ لگائے ایک جگہ سے جا رہے تھے ان کی شکل صورت ان کا لباس ان کا عمامہ دیکھ کر کے ایک بوڑی عورت نے رک جائیے آپ مسلمان ہیں حضرت نے فرمایا ہاں میں مسلمان کیا آپ کے پاس قرآن ہے بہت بوڑی عورت تھی حضرت نے فرمایا ہاں میرے پاس قرآن ہے حضرت نے اپنے بیگ سے چھوٹے سائز کا قرآن کا نسخہ نکالا تو اس نے کہا کیا میں دیکھ سکتی ہوں اسے جھبٹ کے لیے جیسے کسی چیز کے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور لے کر کے اس نے چلدی سے چوما آنکھوں سے لگایا پھر سر کے اوپر رکھا پھر سینے سے لگایا اور ساروں قطار رونا شروع کر دیا حضرت فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا پھر میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ اس کی زبان میں پوچھو کہ آخر کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے کہا میری تمنا تھی مرنے سے پہلے ایک بار قرآن دیکھ لوں میری یہ تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار قرآن دیکھ لوں آج میں نے زندگی میں پہلی بار قرآن دیکھائے تو کیا وہاں قرآن ختم ہو گیا جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور ان میں سے ایک ریاست نے وہاں کی حکومت نے یہ چاہا کہ ذرا ہم معلوم کریں ہمارے ملک میں کتنے حفاظ ہیں تو ان لوگوں نے ایک حفظ قرآن کا مسابقہ رکھا کہ جو لوگ اس مسابقے میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ یہ فارم بھریں اور پھر مسابقے میں شرکت کریں جتنے حفاظ آئیں گے حکومت ان کو بڑا انعام دے گی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں جنہوں نے نہ بھرا ہو فارم نہ شریک ہونا چاہتے ہو سرکاری مسابقے میں ایک ریاست میں جن لوگوں نے فارم بھرا تھا ان کی تعداد چودہ ہزار سے اوپر تھی صرف ایک ریاست میں ایک حفظ بھی نکلتا تو قرآن کا موجزہ ہوتا ایک حفظ لیکن چودہ ہزار کی تعداد نہیں کیوں اللہ کی مسلحہ بدل گئی کیوں بدلی ہے اس لیے بدلی کہ قرآن ہماری بنیادی ضرورت ہے اس مجمع میں شگر کے مریض کتنے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھ اللہ سب کو شفاہ آتا فرمائے میں دعا کروں گا اللہ سب کو شفاہ آتا فرمائے یہ بتلاو ڈاکٹر دوائے آپ یہ بہت اچھی دوائے ہیں آپ شگر کے لئے استعمال کریں اور آپ لے جائیں اتنے بڑے ڈاکٹر نے دنیا کے سب سے بڑے اسپیسلیس ڈاکٹر نے مجھے یہ دوائے دیئے مجھے بہت احتمام سے رکھنا ہے ایک بہت خوبصورت غلاف خریدے ہیں آپ ایک بہت اچھا بیر خریدے بازار سے اور اس کے اندر دوائے رکھیں اور لے جا کر کے علماری میں رکھ دیں اور روزانہ اس کو نکال کر بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھا کریں اور گھر والوں کو بتلایا کر یہ دوائے مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی اور پھر رکھ دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی شگر ختم ہو جائے گی یہ دوائے دیکھنے کے لئے یہ دوائے تفسرے کرنے کے لئے یہ دوائے استعمال کرنے کے لئے قرآن کی اللہ نے کیوں حفاظت کیے صرف اس لئے کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائیں صرف اس لئے کہ ہم ترابی میں سن لیا کریں قرآن کی اللہ نے اس لئے حفاظت فرمائی ہے اور حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ہم دنیا میں کھانا کھانے نہیں آئے پھر بھی اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہم دنیا میں پانی پینے نہیں آئے پھر بھی اللہ نے ہمارے پینے کے لئے پانی کا انتظام کیا ہم دنیا میں کپڑے پہننے نہیں آئے کپڑے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم حضرت حووہ کو پہنا رکھے تھے وہ تو شیطان کا مشورہ مان لینے کے بعد جب ان لوگوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا تو اللہ نے ان کے کپڑے ادھار دی ہم دنیا میں کپڑے پہننے کیلئے نہیں آئے پھر بھی اللہ نے ہمیں کیسے کیسے کپڑے عطا فرمائے ہیں ہم دنیا میں موت کی تیاری کرنے آئے ہیں ہم دنیا میں اپنی آخرت بنانے کیلئے آئے ہیں اور موت کی تیاری قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتی آخرت قرآن کے بغیر نہیں بن سکتی صرف قرآن کی تلاوت سے آخرت نہیں بنتی میں تلاوت سے منع نہیں کر رہا میں اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا قرآن کی تلاوت بہت اہم عمل ہے بغیر سمجھے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرنے سے ہر ہر حرف پر دس دس نے کیا ملتی ہے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف تلاوت سے آخرت نہیں بنتی جب تک اس کے تقاضوں کو زندگی میں لاغو نہ کیا جائے آج جو ہم پر مسئیبت آ رہی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ مسئیبتیں ٹھڑی جائیں گی فلا پارٹی کو جتا کر فلا پارٹی کو ہرا کر آپ کسی محترم کو جتائیں یا محترمہ کو چاہے جس کو جتائیں چاہے جس کو ہرائیں حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم سب مل کر اللہ کو نہیں منا لیں قرآن ہمیں بتلاتا ہے ہمیں اللہ کو کیسے منانا ہے اور دنیا کے حالات اچھے ہوئے یا بُرے موت پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اصل مسئلہ تو موت کا ہے اور معبادل موت کا ہے کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی اور مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اس لئے میرے دوستو قرآن اس لئے آیا ہے تاکہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاغو کریں تاکہ ہم قرآن پر عمل کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتدام ہے اور اللہ کا عجیب آملہ ہے اللہ فیصلہ کرتے ہیں خیر کا جس کو استعمال کرتے ہیں اس کو انعام دیتے ہیں اللہ نے فیصلہ فرمایا قرآن کی حفاظت کا جن کو استعمال کیا انحفاظ کو استعمال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو ایسا تاج پہنائے گا ان کے باباپ کو ایسا تاج پہنائے جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی جب ماں باپ کا اتنا اقرام ہوگا تو خود حافظ کا کتنا اقرام ہوگا کون سوچ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا انعام سے نواز ہے اللہ برائی کا فیصلہ کرتے ہیں جس کو ذریعہ بناتے ہیں اس کو سدا دیتے ہیں لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے میرے دوستوں صرف اتنا کافی نہیں ہے آپ کے گھر کے ہر بچے کو مقاتب میں آنا چاہیے ہر بچے کا دین سے رشتہ ہونا چاہیے ہر بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے آپ کی زندگی میں بھی دین آنا چاہیے صحیح اور جب ہمیں زندگی ملی ہے موت کی تیاری کرنے کے لیے تو موت سے کون قریب ہے ہم یا ہمارا بچہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کس کی موت پہلے آئے گی کس کی موت بعد میں آئے گی لیکن دنیا دارول ازباب ہے عام حالات میں ہم موت سے زیادہ قریب ہے یا ہمارا بچہ زیادہ قریب ہے ہم موت سے زیادہ قریب ہے نا تو ہم اپنے بچے سے زیادہ قرآن کے محتاج ہیں ہم اپنے بچے سے زیادہ اللہ کے دین کے محتاج ہیں ہمیں اپنے بچے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں مردوں کو بھی ضرورت ہے عورتوں کو بھی ضرورت ہے صرف ہم مردوں کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ زندگی گزار کر چلے گئے اب اگر ہم آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے تو پھر ہم مرد نہیں ہیں مردیں ہیں اللہ مردہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں حقیقی جنب کی عطا فرمائے تو میرے دوستو قرآن ہمارے مسائل کا علاج ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ ہم نے اس قرآن کو علاج بنایا علاج ہم لوگوں نے کہا سمجھا قرآن علاج ہے یعنی سر میں درد ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھوک لو یقیناً فائدہ ہوگا کوئی بیماری ہے سورہ تل انشرا پڑھ کر کتم کرو یقیناً فائدہ ہوگا کوئی پریشانی آگئی ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو یقیناً فائدہ ہوگا کوئی ظلم کر رہا ہے اس کا ظلم سے بچنے کے لیے ایک بار یا تین بار یا زیادہ ظلم کر رہا ہے تو ایک تالیس بار سورہ تغابن پڑھ لو یقیناً فائدہ ہوگا لیکن یہ اضافی فائدے ہیں یہ زیلی فائدے اصل فائدہ یہ ہے کہ ہماری قبر جنت بنے اس قرآن پر عمل کر کے اصل فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لئے بلسرہ سے گزرنا آسان ہو اس قرآن پر عمل کر کے اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو اور اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لئے سرابہ رحمت بنیں اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لئے سرابہ رحمت بنایا صرف انسانوں کے لئے نہیں پوری کائنات کے لئے رحمت بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی قرآن پاک کی تعلیمات کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاغو کرے اور ہر انسان ہر امتی ہر کلمہ پڑھنے والا دنیا کے تمام انسانوں کے لئے سرابہ رحمت بنے جب وہ رحمت بنے گا تو لوگوں کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اس لئے میرے دوستو اللہ ان مقاتب کو باقی رکھے ان مدارس کو باقی رکھے ان محنتوں کو قبول فرمائے ان بچوں کو اللہ سلامت رکھے ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن قرآن اس لئے آیا ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں آج نیت کرو انشاءاللہ آج سے ابھی سے اسی وقت سے ہمیں اپنی زندگیاں بدلنی ہیں انشاءاللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ قرآن کو اللہ نے علاج بنا کر اتارا ہے کاہے کا علاج صرف سردرد کا علاج نہیں ہمارے مسائل کا علاج ہماری مشکلات کا علاج ہماری الجنوں کا علاج ہمارے سیاسی مسائل کا علاج ہمارے سماجی مسائل کا علاج ہمارے معاشرتی مسائل کا علاج ہمارے انفرادی اجتماعی ملکی قومی ملی تمام مسائل کا علاج وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ نے قرآن کو ایمان والوں کے لئے رحمت بنایا ہے جب ہر مسئلے کا علاج اللہ نے عطا فرما دیا تو وہ کتنے بڑی رحمت ہے اور قرآن کی عملی تفسیر ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو اپنے اوپر لاغو کریں قرآن مسلمانوں کیلئے رحمت ہے جو اپنی زندگی میں قرآن کو لائے گا وہ انسانوں کیلئے رحمت بن جائے گا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً جو لوگ زیادتی کرتے ہیں وہ نقصان ہی کرتے ہیں ان کا نقصان ہی ہوتا ہے یہاں ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع کیا ہے ایمان والوں کے حوالے سے وَرُنَزُّلُمِ ذَلْقُرْغَانِ مَا هُوَ شِفَاءَ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایمان والے وہ مسلمان وہ کلمہ پڑھنے والے جن کو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہی نہیں اور اس کے باوجود بچے کو مدرسے میں بیجھ کر حافظ بنا لیا خود بیمانی نہیں چھوڑی خود بد اخلاقی نہیں چھوڑی تو یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کس کے اوپر ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَدْلِمُونَ کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ظلم نہیں کرتا جو ظلم کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو جو یہ ظلم کرے گا جو اپنی زندگی نہیں بدلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا نہ کسی عالم کا نہ کسی حافظ کا نہ کسی مفتی کا نہ کسی دائی کا نہ اللہ کی رسول کا نہ اللہ کا کسی کا نقصان نہیں ہوگا نہ اللہ کی دین کا نقصان کرے گا نہ اللہ کی کتاب کا نقصان کرے گا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَسَارًا جو اپنے اوپر ظلم کرے گا اللہ اس کے نقصان میں اضافہ فرمائے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اس لیے ہے کہ قرآن ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے ہم نے کیا کیا جزدانوں میں قرآن محفوظ کر لیا اور زندگی سے نکال دیا گویا یہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہماری ضرورت نہیں ہے تو جو یہ کہے گا ہماری ضرورت نہیں ہے پھر اللہ اس کے لئے تو حفاظت نہیں فرمائیں گے ٹھیک ہے تم جاؤ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیں اس کو شیطان کے حوالے کر دیں گے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائیں شاید میں نے آپ لوگوں کا وقت کو زیادہ لے لیا لیکن میں نے آپ کے خدمت میں دو سوال پیش کیے تھے پچھلی کتابیں کیوں مٹھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت باقی نہیں تھے قرآن کیوں محفوظ ہے اس لے کہ اس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کیا ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے ہمیں سب سے زیادہ قرآن کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا مر جائیں گے کھائیں گے تو نہیں مریں گے ایک بڑے مشہور شاعر گذرے ہیں جگر مراد آبادی ایک زمانے میں خوب چڑھا کر آتے تھے اس ٹیک پر اللہ نے توفیق بھی پہنچ گئے حضرتِ تھانوی نبور اللہ ورن قدعو کی خدمت پہ اور وہ تو بڑا حجیب دربار تھا بس جو جاتا تھا زندگی بدل جاتی ہے بدل گئی زندگی انہوں نے حضرت صدر خاص کی حضرت تین دعائیں کر دی جائے میری شراب چھوڑ جائے مجھے حج کی توفیق ہو جائے اور میرا ختم ایمان پر ہو اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرمالی جب حج کر کے آئے اور زندگی بدل چکی تھی تو خود شیر کہا اپنے بارے میں چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کر چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمہ ہوا ہے یعنی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں جب تک اللہ کا کہنا نہیں مان رہا تھا اگرچہ میں زبان سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر کیا تھا اب جا کر اندر تبدیلی آئی تو جب انہوں نے اچانک شراب چھوڑا تو چونکہ جسم آدھی تھا شراب کا سخت بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے کہا جگر صاحب آپ ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے تھوڑی تھوڑی چھوڑنی پڑے گی تھوڑی تھوڑی تو لینے پڑے گی آہستہ آہستہ چھوڑی تو انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں لوں گا تو کیا ہوگا کم ہوتا سکتی ہے تو اچھا اگر پیوں گا تو نہیں مروں گا کہ نہیں موت تو آئے گی وقت پھر بھی مریں گے جب مر نہیں ہے تو اللہ کا نافرمان بن کے نہیں مروں گا مہو یا جیو اپر ٹھیک ہو گئے جب تک اللہ نے چاہا ان کو زندہ رکھ تو میرے دوستوں موت تو آنی ہے نا اگر آدمی کو کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا مر جائے گا نا جو دنیا میں سم سے اچھا کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں مرتے اچھا اگر کسی کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا مر جائے گا پیاس سے تو جن کو ہر وقت پانی ملتا ہے پانی کی جگہ کورننگ بھیتے ہیں وہ نہیں مرتے کسی بیمار کو دوا نہیں ملے گی تو کیا ہوگا مر جائے گا تو جن کو دوا ملتی ہے وہ نہیں مرتے جن کو دوا ملتی ہے وہ بھی مرتے ہیں لیکن اگر آخرت بگڑ گئی تو کیا ہوگا تو روٹی کپڑا مکان ہماری زیادہ بڑی ضرورت ہے یا قرآن ہماری زیادہ بڑی ضرورت ہے ہم تو روٹی کپڑا مکان کی خاطر قرآن چھوڑ دیتے ہیں کتنے جنہوں نے قرآن کی خاطر چھوڑا ہو نہیں میں حرام نہیں کماؤ گا اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف کہا ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعبلو صالحا نیک عمل کرنا حلال روزی کھا رہا میں حرام نہیں کماؤں گا مروں یا جیوں کتنے ہیں جو یہ فیصلہ کریں اللہ کا حکم ہے میں نہیں کماؤں گا میں نہیں کھاؤں گا حرام میرے دوستو ہماری سب سے بڑی ضرورت قرآن ہے اسی لئے اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اللہ کہے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھ لیں اب تو سمجھیں گے نا انشاءاللہ واقعی اگر اتنا بڑا مجمع فیصلہ کر لے تو مجھے امیدیں میری لئے مغفرت ہو جائے کر لو اللہ کے واسطے نیت انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ اپنی زندگیاں بدلیں گے انشاءاللہ اللہ کا کہنا مانیں گے ورنہ خوب یاد رکھو خوب یاد رکھو وہ بخارہ جہاں سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کر کے طویل عرصے تک بخاری شریف کا درس دیا ہے ہم نے وہ مسجد دیکھی ہے وہ مقام دیکھا ہے جہاں حضرت امام بخاری بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے ہم نے مدرس امیر عرب دیکھا ہے اور پھر وہ حوز بھی دیکھا ہے جس کے کنارے ایک ساتھ چار یا پانچ ہزار علماء اور طلبہ بلا کر کے زباہ کیا گیا تھا اور پورا طالعب ان کے خون سے بھر گیا تھا اللہ بہت غیور ہے یہ جو آندھیاں چل رہی ہیں نا آپ سمجھیں اشاروں کو یہ جو اس وقت آندھیاں چل رہی ہیں یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ابھی وقت ہے کہ ہم جلدی سے اپنے آپ کو بدلنے ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتی يغیر ما بی انفسهم جب تک لوگ اپنے کو نہ بدلیں ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم سبحان رب العلی علی وحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ابنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین پرورتی کا ارے عالم ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اے اللہ ان کوششوں کو ان محنتوں کو قبول فرمائیے اے اللہ ہمارے تمام مداریس تمام مقاتیب تمام معاہد تمام خانقہیں دعوت و تبلیغ کے تمام مراکف اللہ دین کے سارے کام کام کرنے والے اللہ سب کو قبول فرمائیے سب کی حفاظت فرمائیے اللہ سب کی ضروریات کی غیب سے کفالت فرمائیے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ ان بچوں کو قبول فرمائیے ان کو پڑھانے وانوں کو ان کے گھر وانوں کو ان مدرسوں کا تعاون کرنے والوں کو اللہ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کی بہار بنا دیجے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے بھر دیجے اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا دیجے عالم قرآن بنا دیجے عامل بالقرآن بنا دیجے داعیہ قرآن بنا دیجے قاریہ قرآن بنا دیجے عاشق قرآن بنا دیجے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجے ہمارے مسائل کا حل بنا دیجے اللہ ہماری بیماریوں کا علاج بنا دیجے اللہ قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دیجے اللہ قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دیجے اللہ قرآن کو ہماری زندگی میں لاغو کر دیجے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی سو فیصد اسلاح فرما دیجے ہمارے ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجے اور ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجئے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت ہماری بوت آ جائے گی زندگی کا بڑا حصہ ہم گزار چکے بلکہ زائے کر چکے اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اپنی مرضیات پر چلائیے نہ مرضیات سے حفاظت فرمائیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ سب کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائے اور مرادیں پوری فرما دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاوں کیلئے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں اللہ کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين موسیقی